کیا آپ کو معلوم ہے کہ جن جہازوں میں بیٹھ کر آپ سفر کرتے ہیں ان کا تیل ٹینک کہاں ہوتا ہے جہاز کے کس حصے میں وہ تیل بڑھتے ہیں یہ تیل ٹینکی نہ تو آگے کی اور ہوتی ہے نہ کوکپٹ کے آس پاس اور نہ ہی نیچے کی اور جانیے یہ کہاں ہوتی ہے اور ان میں کتنا تیل بھرنے کی کپیسٹی ہوتی ہے جس طرح عام گاڑیوں کو پیٹرول ڈیزل اور سی این جی کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح جہازوں کو بھی ٹرل فیول کی ضرورت پڑتی ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ مسافروں کو لے جانے والے بڑے جہازوں کی فیول کپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے بس آپ اتنا سمجھ لیجئے ایک ائر بس یا جمبو بوئنگ جتنے تیل سے ٹینکی فل کی جاتی ہے اس سے چھے سے آٹھ ہزار کاروں کی ٹینکی تو فل ہو ہی سکتی ہے لیکن اتنا تیل جہازوں میں برا کہاں جاتا ہے کیا پلین کے آگے کے حصے میں تیل برا جاتا ہے اس کے تیل کی ٹینکی نیچے کہیں ہوتی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو بالکل یہ غلط ہے جتنے بھی مسافروں کو لے جانے والے جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں ان سب کی تیل ٹینکی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ کئی بار ہوای جہاز میں بیٹھ کر آپ اس جگہ کو دیکھ بھی سکتے ہیں ہوای جہاز اپنے فیول ٹینک ونگز اور پیچھے ٹینکی طرف بناتے ہیں یہی پر ان کا سارا تیل کئی ٹینک چیمبرز میں برا جاتا ہے یہ تیل سینکڑوں لیٹر میں نہیں ہوتا بلکہ ہزاروں لیٹر میں ہوتا ہے آگے ہم آپ کو بتائیں گے آخر کیوں جہازوں کا فیول ٹینک اس طرح بنایا جاتا ہے کیا ہوای جہاز کے ونگز اتنے زیادہ فیول کو سٹور کر سکتے ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں ہوای جہاز کے یہ لمبے ونگز ہزاروں لیٹر تیل کو بر سکتے ہیں ہوای جہاز کے دونوں لمبے ونگز میں کئی فیول ٹینکز ہوتے ہیں اس کے علاوہ پیچھے ہمیں جو ٹیل نظر آتی ہے اس میں بھی ٹیل سٹور کیا جاتا ہے شروعاتی جہازوں میں فیول ٹینک جہاز کے ساتھ ہی نیچے ہوتا تھا لیکن بعد میں اس کے بڑتے وزن کی وجہ سے اس کو اس طرح بدلا گیا کہ ہوای جہاز میں بے شک بڑی مقدار میں ٹیل برا جائے لیکن اس کی گریوٹی اور لوڈ پر اس کا اثر نہیں تب اس کے لیے سب سے بہترین جگہ ونگز بھی تھے جہاں تیل برنے پر جہاز کے لوڈ پر بھی اس کا اثر نہیں پڑتا اور گریوٹی بھی اثر انداز نہیں ہوتی جہاز کا بار پٹا ہوتا ہے اور جہاز سب سے زیادہ بیلنس پولزیشن میں ہوتا ہے جہاز کے تیل کی ٹنکیاں سٹیل، ایلومینیم کی ہوتی تھے لیکن اب اس کے لیے آئیسو پیتھولیک پولیسٹر ریزن کمپوزیٹ کا استعمال ہوتا ہے ویسے جہاز میں جو تیل برا جاتا ہے اس کی مقدار کئی باتوں پر انحصار کرتی ہے اب جو مسافر پلین بنائے جا رہے ہیں وہ زیادہ وزن اٹھانے کی کپیسٹی رکھتے ہیں ان میں اوپر مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے تو نیچے کی طرف کارگو ہوتا ہے اور ایسی صورتحال میں وزندار وینگز لوڈ کو بانٹ کے بیلنس کر دیتے ہیں باری وینگز ایک طرح سے جہاز کے لیے مددگار ہوتے ہیں آپ یہ جان کے حیران ہو سکتے ہیں کہ ایک بوئنگ یا ائر بس اتنا تیل بڑھتی ہے جس سے ہزاروں بائیک یا سینکڑوں کاروں کی اندن کی ٹینکیاں فل ہو سکتی ہیں مثلا ائر بس اے تین سو دس کے فیول ٹینک میں میں تین لاکھ تئیس ہزار پانسو اکیانوے لیٹر تیل آتا ہے چھوٹے جہازوں کی فیول کپیسٹی چار ہزار سے پانچ ہزار لیٹر کی ہوتی ہے تو درمیانے جہازوں کی چھبیس ہزار سے تیس ہزار لیٹر بڑے جہاز ایک لاکھ تیس ہزار لیٹر سے لے کر ایک لاکھ نپے ہزار لیٹر پر کر چل سکتے ہیں آج کل جمبو پلین کی کپیسٹی دو لاکھ سے لے کر تین لاکھ تئیس ہزار لیٹر کے آس پاس ہوتی ہے ایک بوئنگ جہاز ہر سیکنڈ میں چار لیٹر تیل پھونکتا ہے دس گھنٹے کی فلائٹ میں تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار لیٹر وہیں نیا بوئنگ سات سو سنتالیس جہاز ایک کلومیٹر اڑان بڑھنے میں قریب بارہ لیٹر تیل لیتا ہے ایک ائر بس مثال کے طور پر بارہ سو کلومیٹر سفر تیہ کرنے میں دو گھنٹے کا وقت لیتی ہے اس کی کپیسٹی قریب ایک سو بانویں مسافروں کی ہوتی ہے یہ ہر کلومیٹر کے لیے چار اشاریہ اٹھارہ لیٹر تیل کنزیوم کرتی ہے اس طرح یہ فلائٹ بارہ سو کلومیٹر سفر کے لیے پانچ ہزار سولہ لیٹر تیل لے گی جہازوں میں جو فیول استعمال ہوتا ہے وہ نہ تو پیٹرول ہوتا ہے اور نہ ہی ڈیزل یہ رنگین آسانی سے جلنے والا کیروسین فیول فلیور ہوتا ہے جو جہاز کے ٹربائن کو چلاتا ہے اس فلیور فیول کو جیٹ اے جیٹ ون ایوییشن کیروسین کیوے بھی کہتے ہیں عام طور پر جیٹ اے ون فیول مائنس سنتالیس ٹگری ٹمپریچر پہ جا کر فریزنگ پوائنٹ پر آتا ہے تو جیٹ اے انگن کا فریزنگ پوائنٹ مائنس چالیس ٹگری سینٹی گریڈ ہے اسی وجہ سے جیٹ اے ون فیول دنیا بار کی سبھی ائر لائن استعمال کرتی ہیں اور سبھی انٹرنیشنل ائر لائن کا پسندیدہ فیول ہے اس میں کئی اور چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں ویسے امریکی جہاز گریلو اڑان میں جیٹ اے ون فیول کا استعمال کرتے ہیں پاکستان کے الگ الگ شہروں میں ائر فیول کی قیمت الگ الگ ہے اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو پلیز اسے دوسرے شوشل میڈیا نیٹورک پر بھی ضرور شیئر کریں موسیقی